دوستو کہا جاتا ہے اگر آپ چاول کے پانی کو یعنی چاول جس پانی سے دھولے ہوتے ہیں اس پانی کو اگر آپ پیتے ہیں اس کا اگر سیون کرتے ہیں تو اس سے آپ کے جو اندر پساب کی سمسیاں ہوتی ہیں وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں دوستو اس ویڈیو کا ٹاپک اور تھامنل میں رائیا ہے کہ چاول کے کیا فائدے ہیں اور کیا نقصان اسے کتنا کھانا چاہیے اور زیادہ چاول کھانے سے کیا ہوتی ہے تو دوستو ہیلتھ مبارک چنل میں آپ کا فیر سے سواگت ہے تو چلی ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں چاول آسانی سے پچھنے والا بھوجن ہے اور جب کسی ویکتی میں ڈیاریا یعنی ادھیک ٹوالیٹ ہونا بار بار ٹوالیٹ ہونا کی سمسیاں جب ہوتی ہے تو انہیں چاول کا سیون کرنے کی اجازت دی جاتی ہے جس سے اس کا پیٹ ہلکا ہوتا ہے اور آرام سے پچھ جاتا ہے مائگرین سیر درد یہ سمسیاں ویکتیوں میں ہوتے ہی رہتا ہے اگر اس سمسیاں سے نزات آپ کو پانی ہے تو آپ چاول کے ساتھ سہت کا استعمال کر سکتے ہیں جسے پانس سے سات دن کے اندر میں ہی آپ کو سیر درد کی سمسیاں سمافت ہو جائے گی دوستو اکثر لوگ جانتے ہیں کہ چاول کا استعمال کوئی بیماری کو دور نہیں کر سکتی ہے لیکن کسی بھی بھوجن کا استعمال کسی دوسرے بھوجن کے ساتھ اگر کیا جائے تو اس کی تاثیر بدل جاتی ہے اور وہ الگ ہی دعوے کی روپ میں کام کرنے لگتی ہے یہ بات صحیح ہے دوستو کہ چاول جو ہے کسی دوسرے بھوجن کے طلعہ میں اس میں کم پہ سکتے تو پائے جاتے ہیں لیکن اگر اس کا آپ ادھیک سیون کرتے ہیں تو یہ زیادہ پیدا نہیں پہنچاتا ہے حالانکہ اس میں بھی بہت سارے تطور پائے جاتے ہیں جو آپ کے سرگر کے لیے اور مسکس کے لیے کافی زیادہ ضروری ہوتی ہے دراصل چاول میں جو ہے بیوین پر کار کے میرلز ویٹامین بھی پائے جاتی ہے اور اس میں جو ہے نیاسین بھی پائے جاتی ہے اور ویٹامین دی اور کیلسیم فائیور آئرن تو دوستو ان سبھی تطوروں کا میسرن ہوتا ہے چاول اور چاول کھانے کے نقصان کی بات کرے تو اگر آپ اس کا سیون روزانہ کا بھوجن میں کرتے ہیں تو یہ آپ کو آلسی بنا دیتا ہے اور دوسری نقصان کی بات کرے تو چاول جو ہے آور ایٹنگ کا قارن بنتا ہے یعنی چاول جب آپ کھاتے ہیں تو یہ بار بار زیادہ بھوک بڑھنے لگتی ہے اور آپ زیادہ ہی کھا لاتے ہیں بار بار زیادہ کھانے کی عادتیں پر نہیں لگتی ہے اور اس کے اور نقصان کے بات کریں تو اسے وزن زیادہ بڑھنے لگتا ہے اور گیس کی سمسیہ ہونے لگتی ہے تو دوستو یہاں تھی ہیلتھ موورک چینل اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں